ہلو گائز ویلکوم یوال ٹو سٹیڈی ٹائم چنل آج کے اس ویڈیو میں ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں ڈیابیٹیز کے بارے میں اور ڈیابیٹیز ہم دیکھیں گے کہ ڈیابیٹیز اتنی نپساند ہے کیوں ہیں اور کن کارنوں سے آپ کو ڈیابیٹیز ہوتی ہے کیا اس کے ٹائپس ہیں اور کیا اس کے سمٹمز ہیں اور انتمہ میں آپ کو ایک ایسا کیور بتانے والا ہوں جس کو آپ اپنائیں گے اپنے جیون میں تو آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور جتنی فارماسٹوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں آپ اس کو کیول بزنس کے روپ میں وہ دیکھتی ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم اپنے جیون میں اپنائیں گے تو یہ میڈیسن جو ہے دو منٹ میں چھو منتر چھو ہو سکتی ہے آپ کے جیون سے ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ڈیابیٹیز اتنے ڈینجرس کیوں ہیں اور میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں اپنے سٹیڈی ٹائم چینل میں دیکھئے ڈیابیٹیز پوری دنیا کی one of the deadliest ڈیزیز میں سے ایک ہے اور خاص کر یہ انڈیا کے لئے سب سے دہ نقصائن دائق ہے کیونکہ ہر سال 1 ملین سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈیابیٹیز کے قارن مر رہے ہیں اور یہ پروجیکٹڈ ہے کہ 2035 تک انڈیا میں 109 ملین لوگ جو ہیں ڈیابیٹیز کے یہاں پر بندے ہونے والے ہیں مطلب انڈیا will be home to 109 ملین پیپل ویڈ ڈیابیٹیز ٹل 2035 ٹھیک ہے اور پوری بیماریوں کی جتنے بھی موتیں ہوتی ہیں اس میں سے 2% جو موتیں ہوتی ہیں وہ ڈیابیٹیز سے ہوتی ہیں دیکھیں ڈیابیٹیز ایک پرکار سے کوئی اس کا کیور نہیں ہے کیول اور کیول اس کو آپ مینج کر سکتے ہو یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی ڈیابیٹیز کیور کر دوں گا جڑ سے ختم کر دوں گا تو وہ کیول آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے آپ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھل رہا ہے آپ کی پاکٹ کے ساتھ میں مزاگ کر رہا ہے تو ان سے آپ بچیے کیور کچھ نہیں ہے ڈیابیٹیز کو آپ کیول مینج کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں ڈیابیٹیز کیا ہے مطلب ہم ایک پرکار سے operation کرنے والے ڈیابیٹیز کا کیا types ہیں کیا symptoms ہیں اور last میں best cure میں آپ کو بتانے والا ہوں تو let's begin with this سب سے پہلے آپ کو ڈیابیٹیز بتاتا ہوں یہ وہ بیماری ہوتی ہے جب آپ کا جو blood ہے اس میں glucose کی ماترہ بہت ہائی ہو جاتی ہے بلڈ glucose کیا ہوتا ہے یہی وہ main source of energy ہوتی ہے جو آپ کی body use کرتی ہے day to day life جو آپ کی body میں energy ہوتی ہے وہ glucose سے آتی ہے مطلب blood sugar بھی ہم جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ بوجن کرتے ہیں جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں سے blood glucose یہاں پر نکلتا ہے اور وہی آپ کے body use کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو blood glucose آیا ہے بیا پھر blood sugar جو آیا ہوا ہے اس کو کون edges کرتا ہے وہ کام ہوتا ہے insulin کا یہ ایک hormone ہوتا ہے جو pancreas جو آپ کے body میں ایک gland ہے وہ release کرتا ہے اور یہ glucose کو آپ کے کھانے میں سے نکال کر آپ کے شریر میں جو cells ہوتے ہیں ان تک پہنچاتا ہے دیکھیں cells ہی سے آپ کے پورا شریر پورا بنا ہوا ہے اور وہی cells activity کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو insulin کا کام ہوتا ہے کہ آپ کیا جو بوجن آپ نے کھایا ہے اس میں سے glucose کو نکال کر اس کو cells تک پہنچانا لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی body جو ہے insulin بنانا کم کر دیتی ہے یا پھر ختم ہی کر دیتی ہے مطلب بنانا ہی وہ چھوڑ دیتی ہے یا پھر اس کا جو process ہے وہ slow ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے blood میں جو glucose ہوتا ہے اس کی ماترہ بڑھنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب بہت زیادہ ماترہ میں آپ کے blood میں glucose بننے لگ جاتا ہے تو یہ بہت سی problems create کر سکتا ہے اور یہیں سے آپ کو diabetes یہاں پر بیماری لگتی ہے یا پھر high blood sugar جس کو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے خاص بات وہ یہ ہے کہ diabetes کا کوئی کیور نہیں ہے آپ کےوال اس کو manage کر سکتے ہو sugar level مرلہ آپ اپنے body میں جو sugar level ہے اس کو کےوال manage کر سکتے ہو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی stage میں ہو سکتا ہے چھوٹے بچے سے لے کے old جو age ہوتی ہے وہاں تک جتنے بھی بندے ہیں ان سب کو diabetes کبھی بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں healthy ہوں fit تو مجھ diabetes نہیں ہو سکتی تو آپ غلط فہمی میں ہیں تو diabetes کو آپ cure نہیں کر سکتے کیوال آپ manage کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں آپ تھوڑے سو types بتا دیتا ہوں گے diabetes کتنے پرکار کے ہوتی ہیں اس کے mainly میں 3 types آپ کو بتانے والا ہوں number 1 type 1 body میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی body insulin بنانا ہی بند کر دیتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے آپ کا immune system ہوتا ہے پانکری آس پر attack کر ہے اور جو اس کے cells ہوتے ہیں جو insulin بناتے ہیں ان کو destroy کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا pancreas insulin بنانا بند کر دیتا ہے اور type 1 disease ہوتی ہے diabetes ہوتی ہے یہ چھوٹے بچوں اور young adults ہوتے ہیں جیسے 30 35 کے آس پاس ان میں یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے اور جس بندے کو type 1 disease ہوتی ہے ڈیابیٹیز کی اس کو ہر روچ insulin کی dose لینی پڑتی ہے کیونکہ دیکھئے جب آپ کھانا کھاؤ گئے تو وہ کھانے میں سے glucose release ہوگا اور glucose کو آپ کی cells تک پہنچانے کا کام insulin کا ہوتا ہے تو آپ کو باہر سے insulin لینی پڑتی ہے بہت costly ہوتا ہے اور یہ جیون بھر کے لیے ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے تو آپ اس کو manage کر سکتے ہو اپنی healthy habits جو میں آپ بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو type 1 disease جس میں insulin بنی بند ہو جاتی ہے اب دیکھ اس کے بعد type 2 diabetes میں کیا ہوتا ہے کی آپ کی body یا insulin نہیں بناتی ہے یا کم ماترہ میں بناتی ہے ٹھیک ہے یہ کسی بھی diagnose کیا جا سکتا ہے مطلب یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے یا پھر یہ ضروری نہیں ہے کی family history ہو تو آپ کو ہو گئی ہو گا یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ daily habits میں اس کو control کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ overweight ہیں یا physically inactive ہیں یا پھر آپ high blood sugar کی بیماری ہے تو ان سب کارانوں سے آپ type 2 diabetes ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو type آپ دیکھیں اس کے بعد gestational diabetes اب ہوتا تو یہ basically pregnancy کے دوران women کو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ mother اور جو بچہ ہوتا ہے اس کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو سمٹم ہوتے ہیں جیسے mother کو بہت بیاس لگنا ہوتا ہے frequent urination آ جائے ٹھیک ہے تو basically یہ ایک آ جاتا ہے کہ hormonal changes کے قارن بھی آتی ہے اور after delivery یہ control بھی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک main قارن ہوتا ہے excessive weight تو mother کو excessive نہیں ہونا چاہیے تو یہاں سے بھی یہ ڈیزیز بننے کے قارن ہوتی ہیں اگر آپ کو pregnancy کے دوران gestational diabetes ہوتی ہے تو after delivery آپ کو یہ سمبھو ہے کی type 2 diabetes بھی ہو جائے اور آپ کا baby ہوتا ہے وہ obese یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر بیماری اور اس کو type 2 diabetes ہو سکتی ہے but all these can be managed by your good habits daily habits جو آپ کو میں بتاؤ گا اب دیکھیں کو symptoms آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جیسے آپ کو frequent urination آنا ٹھیک ہے مرلہ آپ کو بشاپ کی بار بار آتے رہنا اس کے بعد آپ شریر میں skin problems بن لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے آپ کو چوٹ لگتی ہے تو وہ بہت دھیرے دھیرے وہ گھاؤ بھرتا ہے جلدی سے نہیں بھرتا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو east infections آپ کو یہاں پر microbes سے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تو ہیں کچھ symptoms اگر آپ کو یہ ہو رہی ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ کو کہیں diabetes تو نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ diabetes کسی کو بھی ہو سکتی ہے ٹھیک آپ کو پہلے بتا ہے بچے سے لگے بھوڑے تک اب دیکھیں free gift بھی آپ کو ملتے ہیں اگر آپ high blood sugar کی بیماری ہے تو یہ سچیت ہو جائیے کی کیول diabetes نہیں ہوگا وہاں سے سارا effect آپ کے body میں پڑھنے والا ہے دیکھئے free gift میں آپ کو ملنے والا ہے high blood sugar سے heart disease ہو سکتی آپ stroke آ سکتا ہے kidney کی بیماری ہو سکتی ہے آپ آنکھوں میں problem ہو سکتی ہے آپ دانتوں شریر کے جو نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ symptoms تھے اور یہ یہ پر وہ free کے جو gift ہوتے ہیں جو آپ سب کو cure کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب انت میں میں آپ کو اس کے cure بتاتا ہوں دیکھ یہ سب سے سرال 6 point کا منطرہ ہے اس کو آپ اپنا لیج اتنا میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ یہ habits آپ نے جیون میں ڈال دی تو آپ کا medicine جو ہے وہ دور ہو جائے گا آپ کے pocket جو ہے وہ بچے گی اور ڈاکٹر کے چنگل سے آپ بچو گے سب سے پہلے آپ کیا کریے جو جیون میں physical activity بڑھائیے جو لوگ physically active نہیں ہوتے ہیں ان کے شریر میں خون پڑا رہتا ہے وہ گھمتا نہیں ہے جیسے آپ تالاب دیکھئے تالاب میں جو پانی ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر اس تھر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تالاب سڑنے بھی لگتا ہے گو گو ٹھیک لیکن جو ندی ہوتی ہے اس میں پانی continue flow کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پانی شد بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھیں یہ دو چیز تو آپ کو چھوڑنی چاہیے الکو آپ کو نہیں لینا چاہیے smoking آپ نہیں لین چاہیے یہ دو سب سے زیادہ primary ریزن سے لوگوں میں لوگ smoking نہیں چھوڑتے ہیں الکول نہیں چھوڑتے ہیں اس سے ہائی blood sugar اور پر pressure آپ دیکھ نے کو ملتا ہے mostly لوگ جو alcohol لیتے smoking کرتے ان کا BP بہت ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کافی نقصان دائق ہے یہ دو چیز آپ دیکھیں سب سے خاص بات میں آپ کو ڈائیٹ بتانے والا ہوں اس کو آپ ضرور فالو کیجئے صبح کے وقت آپ 12 بجے ٹھیک ہے تو 700 گram تک آپ کو کوئی بھی fruit کھانا ہے جتنا میٹھا وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو 12 بجے تک کیول آپ کو fruity fruit کھانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں lunch اور dinner سے پہلے آپ raw vegetables کھائیے جیسے آپ کا ککڑی کھیرہ آپ کی مولی ہو سکتے ہیں جو کھانے لائک چیزیں ہوتی آپ ان کو ضرور کھائیے وہ ہی ہے 10 times آپ اس کو کھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کھائیں دن میں بلڈ شگر لیول ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور یہ بہت ہی سرل چیزیں ہیں جو ہم day to day لائک میں کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی آرس پن کے کارن اس کو نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں بھی اگر آپ نے فالو کر دی تو میں آپ بتاتا ہوں 3 دن کے اندر جو ہے آپ کھائی بلڈ شگر کنٹرول ہونا ہی ہی انٹیک آف ایوی فروٹ ٹل ٹو اگر کنٹرول ہو رہا تو آپ کمنٹ باکس پہ آکے ضرور کمنٹ کیجئے ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یوگا کو اپنائیے بہت سرل فری کی چیز ہے ہمارے پوروہ جو نے ہم کو فری میں دے رکھی ہے وہ کرتے تھے اسی لئے وہ نیروگی رہتے تھے اور بڑے بڑی جو کمپنیز ہیں میڈیسن بیچ رہی ہیں یہ کیول آپ کے آلسپن کے قرآن کروڑ پتی بن رہے ہیں اور آپ یہاں پر روڈ پتی میں آتے جا رہے ہو ٹھیک ہے تو پلیز آپ 6 habits کو اپنے day to day life میں اپنا ہی ہے کیونکہ ڈیابیٹیز جو ہے ہم انڈیا ہم انڈیاز جو ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بندے بن چکے ہیں ڈیابیٹیز کے چھتر پہ ٹھیک ہے تو ڈیابیٹیز can be managed by your own habits تو اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو like کرنے کے ساتھ میں ان لوگوں کو ضرور forward کریں جن کو اس کی ضرورت ہے وہ بیسی سب کو ضرورت ہے کیونکہ جو ڈیابیٹیز ہے وہ یہ دیکھ نہیں آتی کی یہ بوڑا ہے لیکن یہ کسی کو بھی آسکتی ہے آپ کے چھوٹے بچے بچے